آپ مجھے اوٹ نہیں دینا چاہتے مت دو مگر کم سے کم یہ تو سوچو کہ تم جس کو اوٹ دے تھی آئے پچاس سال سے اس نے آپ کو کیا دیا اس نے آپ کے لیے کیا کیا اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں جنتا کے درمیان میں آ کر تو کانگریس اور بی جے پی بہت ناراض ہو جاتی ہیں اب تو کانگریس اور بی جے پی دکان کھول کر بیٹھے ہیں اگر کسی کو نیشنلیزم کا سیٹیفکٹ چاہیے دیش بھکتی کا سیٹیفکٹ چاہیے تو اس کو موڈی کے پاس جانا پڑے گا اگر کسی کو سیکلر سنیے 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 یہی ناروں کی وجہ سے تم لوگ پیچھے ہو جا رہے ہو اگر کسی کو سیکلرزم کا سیٹیفکٹ چاہیے تو اس کو راہول گاندی کے پاس جانا پڑے گا راہول گاندی بھاروں جوڑوں بولتے ہیں مگر کیا راہول گاندی گنگاپور میں آ کر دیکھے اس خبرستان کے پاس کیا ہو رہا ہے کیا انہیں آ کر دیکھا کہ اس چمن کو کیا کر کے رکھ دیا گیا نہیں پوچھیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس چناؤں میں آپ بی جے پی کو اور موڈی کو ہرائیے ان کو ستہ میں آنے سے روکیے مگر اس کا ہرگس مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تکالیف کو بھول جائیں اپنی نائنصافیوں کو بھول جائیں میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آیا ہوں آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پنکھیلال مینہ صاحب کو آپ اپنا خیمتی اور ڈیکر ان کو کامیاب کریے یاد رکھی اگر آپ یہ دو تین چار سماج اگر مل جاتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کی ہوگی مگر اگر آپ کے دل میں ہی آ کر بولیں گے ارے نہیں نہیں ایسا مت کرو پنکھیلال مینہ صاحب نہیں جیتیں گے بی جے پی والا جیت جائے گا تو پھر یاد رکھیے کب تک آپ صرف اوٹ ڈالنے والے بلیں گے آپ اوٹ لینے والے کب بنیں گے اگر آپ پچیس تاریخ کے دن ہوشمندی سے اور دانشمندی سے کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا اور اس سے گنگاپور کا فائدہ ہوگا گنگاپور کے نہ صرف مینہ سماج کا یاد سنگ کے مسلمان سماج کا ادالت سماج کا نہیں بلکہ ہر اس غریب پریوار کا فائدہ ہوگا جن کو نقصان کر دیا گیا ہے تو ہم آپ سے ہی بتانے آئے ہیں کہ آپ اپنا ایک 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 اوٹ پنکھیلال مینہ صاحب کو اٹھے کر کامیاب کریے اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ہم پہلی مرتبہ ضرور آئے ہیں یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ و تعالی ہم بار بار آئیں گے اور اگر کوئی کانگریس کے دلال یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس سرزمین پر ہم اللہ ہم کو توفیق دی آنے کے لیے تو ہم وہاں پر بار بار آتے ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم آتے رہیں گے ہم آپ کی لڑائی لڑتے تھے لڑتے رہیں گے اور آپ کو بتانے آئے ہیں کہ اگر اللہ میرے مقدر میں کامیابی میری پارٹی کے مقدر میں کامیابی لکھا ہے تو کامیابی ضرور ہوگی اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تب بھی ہم راضی برعضہ ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو سورج اور چاند کو چلانے والا ہے وہ ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے والا ہے مگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لڑائی لڑنے والے ہیں ہم کو لڑنا آتا ہے ہم کو چاپلوسی اور بزدیلی کے مظاہرے کرنا نہیں آتا ہم لڑتے تھے اور لڑتے رہیں گے آپ ضرور میرے ان چند باتوں پر غور کرئے اور پچیس تاریخ کے دن ایک اچھا فیصلہ لے کر ہمارے بزرگ نیتا پنکھیلال مینہ صاحب کو کامیاب کرئے نیا ودھائک بنائیے یاد رکھئے اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے یہ ممکن ہے کیا کیا یہ کام ممکن ہے گنگاپور میں تو اپنے جب آپ سے ہی آپ کا دل یہ سوال کرے گا یہ ممکن نہیں ہے آپ کا دماغ بولے گا یہ ممکن نہیں ہے تو میرے بھائی یاد رکھئے جب تک آپ کسی مشکل کام کے لیے کوشش نہیں کریں گے جب تک آپ ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے خدم نہیں اٹھائیں گے آپ کو اس وقت تک اپنی کامیابی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے در کر فیصلہ مت دیجئے در کی بنیاد پر کسی پارٹی کوٹ مت دیجئے امید کی بنیاد پر آپ پنکیلال مینہ صاحب کو کامیاب کریے آپ کا دماغ آپ سے کہے گا ارے کانگریس ہے بی جے پی ہے تو جب فیصلے لینے کا وقت آتا ہے تو میں ہمیشہ دماغ سے نہیں دل سے فیصلے لیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم جب میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام میں کامیابی مجھے ملتی آئی ہے اگر آپ بار بار دماغ سے پوچھیں گے تو دماغ بولے گا اس میں آگ ہے اس میں کھائی ہے اس میں کھڑا ہے اس میں فلاں ہے میرے بھائی اس ہمارے دیش کو آزاد ہو کر پچھتر سال کا عرصہ گزر چکا اگر پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی اگر جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اگر پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی ساٹھ فیصد معصوم بچوں کے جسم میں خون نہیں ہے اگر پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی پورے راجستان میں صرف دو ریسیڈنشل سکول کھولے جاتے ہیں عرصہ کے ایک سماج کے لیے تو خدا کے لیے ایک اچھا فیصلہ لے لو ڈر کر مت لو خوف میں مت لو یاد رکھو ڈر اور خوف پیسٹھ سال ستر سال سے ہم کو اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہمت سے کام لو اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو اور بغیر کسی سے ڈرے میری آپ سے گزارش ہے کہ پچیس تاریخ کے دن پنکی لال مینہ صاحب کو ڈے کر ان کو کامیاب کرئے یاد رکھئے پنکی لال مینہ صاحب کامیاب ہوں گے تو راجستان کی سیاست میں ایک زلزلہ آ جائے گا راجستان کی سیاست میں ایک زلزلہ آ جائے گا نریندر موڑی دلی میں پریشان ہو جائیں گے اشوک گہلوٹ پریشان ہو جائیں گے کہ آخر گنگاپور میں کیا ہوا کہ تمام غریب ایک جگہ جمع ہو کر پنکی لال مینہ صاحب کے حق میں اپنا ہوت دے دیئے تو میری آپ سے گزاری شہر مجھے امید ہے کہ آپ پچیس نومبر کے دن ایک اچھا فیصلہ لیں گے جس سے گنگاپور کے غریب عوام کا فائدہ ہوگا آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر آئے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا مان سمان دیا اتنی محبت دی میں آپ کی محبت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور آپ کو یقین دلارہ ہوں کہ آپ نے جو محبت مجھے دکھائی ہے یہ میرے لئے زندگی بھر کا ایک قیمتی خزانہ ہے میں اس کو اٹھا کر رکھوں گا اور ہمیشہ ہم آپ کے درمیان میں تھے اور آپ کے درمیان میں ہی رہیں گے بہت بہت شکریہ